تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کبھی بھی سوال سے نہ گھبرائیں اور آپ کو تو گھبرانا ہی نہیں چاہیے آپ کا امام وہ ہے جو کہتا ہے پوچھو گھبرانا انہیں چاہیے جہاں تعلیم دی جاتی ہے خاموش رہو مت پوچھو کتابیں مت پڑھو آپ کے ہاں تو کبھی یہ تعلیم ہی نہیں دی گئی پوچھو جتنا پوچھنا چاہو پوچھو پڑھو جو کچھ جس نے بھی لکھا ہے پڑھو بچپن سے تعلیم آپ کو یہ دی جاتی ہے رہ بھئی ہمارے مدارس کا نظام تعلیم یہی ہے دیکھیں دو قسم کے مدرسے ہیں دنیا میں ایک مدرسے وہ ہیں کہ جہاں کہا جاتا ہے بس جو پڑھا دیا بس اس کے آگے نہیں اور کوئی پوچھ لے کہ بھئی اس کتاب میں یہ لکھا ہے یہ کتاب اٹھائی کیسے تم نے کیوں لائبریری میں گئے یہ کتاب گمراہ فرقے کی کتاب ہے یہ کتاب گمراہ لوگوں کی کتاب ہے گمراہوں کی کتاب بھی پڑھو تو صحیح تاکہ پتا تو چلے گمراہی کہتے کسے ہیں اگر کوئی راستے پر ہے تو صاف اور شفاف اور سیدھے راستے کو کجمج راستے سے تمیز نہیں دے سکتا یہ سیدھا راستہ یہ برا راستہ یہ اچھا روڈ ہے وہ برا روڈ ہے اتنا بھی شعور نہیں ہے اتنا اعتماد نہیں ہے ہم کسے گمراہ کہیں جسے اپنے راستے پر اعتماد نہ ہو یا جسے اپنے راستے پر اعتماد ہو تو ایک مدرسے وہ ہیں ہرگز مت پڑھو دوسروں کی کتابیں مت پڑھو بس اپنے مسلک کی پڑھو گمراہ ہو جاؤ ایک ہمارے ہاں تربیت کا نظام ہے پڑھو سب کو پڑھو پڑھو ساری کتابیں پڑھو دیکھو کس نے کیا لکھا ہے اس لیے کہ رب اکبر نے دو انتظامات کی ہیں تمہاری ہدایت کے لیے باطن میں بھی نبی رکھا جس کا نام عقل ہے اور ظاہر میں بھی عقل رکھا جس کا نام نبی ہے ایک نبی ہر ایک کے اندر چھپا ہوا ہے جس کا نام ہے عقل اور ایک عقل ہے جو ظاہر میں ہے مبعوث کیا گیا وہ پیکر عقل ہے وہ مجسم عقل ہے وہ مجسم علم ہے وہ مجسم نور ہے جس کا نام ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو پڑھو دنیا کیا کہتی ہے آئین اسٹائن کیا کہتا ہے نیوٹن کیا کہتا ہے سٹیفن ہاکنگ کیا کہتا ہے جیکس بن وینسٹ کیا کہتا ہے سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں سوشل سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں پروفیسر جان ڈیوی کیا کہتے ہیں ہربرٹ سپنسر کیا کہ گئے کانٹ نے عقل محض پہ کیا تنقید کی سب دیکھو سب پڑھو جتنا حوصلہ ہو پڑھو اور دیکھو تمہارا حوصلہ محدود نہیں ہے اب دیکھے کہاں کہاں سے باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں حوصلہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو کبھی سوچے ہی نہیں ہوگا کہ یہ بھی پوچھ لوں گا میں یہ کس زبان کا لفظ ہے حوصلہ لفظ ہے عربی کا حے بڑی حے واو سواد سے نہیں ہیں سین نہیں ہیں سواد لام اور آخر میں چھوٹی ہے حوصلہ یہ حوصلہ کہتے ہیں پرندے جو چگتے ہیں دانا تو ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے جسے اردو میں کہتے ہیں پوٹا پوٹے میں وہ دانا جمع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حوصلہ وہ حوصلہ اسے کہتے ہیں کہتے ہیں حوصلہ زیادہ ہے یا کام حوصلہ بڑا ہے یا چھوٹا حوصلہ اسے کہتے ہیں اب اردو میں آکے حوصلہ کیا ہو گیا یعنی جتنی چیز سمیٹنے کی سمائی ہو وہ ہے حوصلہ حوصلہ بلند رکھنا چاہیے اور آپ کو اپنے حوصلے کا اندازہ نہیں آئے یہ وہی بتائے گا کہ جس نے مثال بھی پرندے کے چگنے والی دی اس نے کہا زکہ نہیں رسول اللہ زکہ میرے رسول نے مجھے علم ایسے سکھایا جیسے پرندے اپنے بچوں کو دانا چگاتے آئے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی